سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے فضائل ماہ رجب المرجب رجب ترجیح سے مشکک ہے جس کے معنی تازین کے ہیں اسے احب بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں توبہ کرنے والوں پر رحمت منڈلی جاتی ہے اور نیک عمل کرنے والوں پر قبولیت کے انور کو افیضان ہوتا ہے اسے عزم بھی کہا گیا ہے کیونکہ اس میں جنگ و قتال وغیرہ محسوس نہیں کیا جاتا ایک قول یہ ہے کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا اور گرف سے زیادہ تھنڈا ہے اس کا پانی وہی پیے گا جو رجب میں روزے رکھتا ہے فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ شابان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے رمض شناس لوگوں کا کہنا ہے کہ رجب کے تین حرف ہیں روح جین اور با روح سے مراد رحمت الہی جین سے بندے کے جرم اور غلطیاں اور با سے اللہ تعالی کی مہربانیاں مراد ہیں گویا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گناہوں کو بخش کر اس کو اپنی رحمت اور مہربانی میں سمولتا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رجب کی ستہ اسوی کا روزہ رکھا اس کے لئے ساٹھ ماہ کے روزوں کا سواب لکھا جاتا ہے یہ پہلا دن ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پیغامِ الٰہ لے کر نازل ہوئے اور اسی ماہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مراد شریف کا شرف حاصل ہوا فرمانِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ باخبر ہو جاؤ رجب اللہ تعالی کا ماہ اس میں ہے جس نے رجب میں ایک دن ایمان اور طلبِ ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس نے اللہ تعالی کی عظیم رضا مندی کو اپنے لئے واجب کر لیا کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے مہینوں میں سے چار مہینوں کو زیمت بخشی ہے سیقت سلحج محرم اور رجب اسی لئے فرمانِ الٰہی ہے کہ منہا اربعہ حرم بارہ دس سورہ توبہ آیت نمبر بتیس یعنی ان مہینوں میں سے چار مہینے حرمت والے ہیں ان میں سے تین ملے ہوئے ہیں اور ایک تنہا ہے اور وہ ہے ماہِ رجب المرجب حقایت بیت المقدس میں ایک عورت رجب کے ہر دن میں بارہ ہزار مرتبہ قلوہ اللہ احد سورہ اخلاص پڑھا کرتی تھی اور ماہِ رجب المرجب میں ادنا لباس پہنتی تھی ایک بار وہ بمار ہو گئی اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ اسے بکری کے پشنین لباس سمی تفن کیا جائے جب وہ مر گئے تو اس کے فرزن نے اسے اندہ کپڑوں کا کفن پہنایا رات کو اس نے خواب میں ماہ کو دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہے میں تک سے راضی نہیں ہوں کیونکہ تُو نے میری وسیعت کے خلاف کیا ہے وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا اپنی ماہ کا وہ لباس اٹھایا تاکہ اسے قبر میں دفن کر آئے اس نے جاگر ماہ کی قبر کھو دی مگر اس قبر میں کچھ نہ ملا وہ بہت حیران ہوا تب اس نے یہ ندا سنی کہ تجھے معلوم نہیں کہ جس نے رجب میں ہماری اطاعت کی ہم اسے تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑتے روایت ہے کہ جب رجب کے اولین جمعے کی ایک تہائی رات گزرتی ہے تو کوئی فرشتہ باقی نہیں رہتا مگر سب رجب کے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماہ رجب میں تین دوزے رکھے اس کے لیے نو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا میرے دونوں کان بہرے ہو اگر میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی چار راتوں میں خیر و برکت کی بارش کرتا ہے بید الازحا کی رات بید الفطر کی رات پندر شابان کی رات اور رجب المرجب کی پہلی رات حضرت ابو عمام رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہی نقل کی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں کوئی دعا رت نہیں کی جاتی رجب کی پہلی رات پندر شابان کی رات جمعہ کی رات اور دو راتیں ایدین کی ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ